ناظرین اپنے نصب اور پرکھوں کے بارے میں جاننا کون پسند نہیں کرتا انسان ہر زمانے میں اپنی شناک اور پہچان کے حوالے سے معلومات کے لیے بہچین اور کوشہ رہتا ہے قومیں اور قبیلیں انسانی پہچان کا سب سے بہترین ذریعہ ہیں اس لیے ہر قوم اور قبیلہ اپنی تاریخ اور روایات پر فخر بھی کرتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز میرا قبیلہ اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں راجپوتوں کی سب سے بڑی شاہ چوہان راجپوت کی تفصیلات اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آرہی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے ناظرین چوہان راجپوتوں کے چھتی سو کمران قبیلوں میں سے ایک ہے چوہان راجپوتوں کے اگنی وال سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں ہندو دھرم کے مطابق برہمن ایک نیک اور عبادت گزار طبقہ ہے جبکہ راکشش شیطانی قوتوں کی علامت ہیں قدیم دور میں ہندوستان میں عباد برہمن کوہ عبو پر جا کر مخصوص عبادات کیا کرتے تھے اس علاقے میں کچھ شیطانی قوتوں کے حامل لوگ ان کو پریشان کرتے اور ان کی عبادت میں خلل ڈالتے تھے برہمنوں نے ایک اگنی کانت کا احتمام کیا اور آگ کے ایک بڑے علاؤ کو جلا کر اپنے معبود مہادیر سے دعا کی کہ ان شیطانی قوتوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی طاقتور مخلوق پیدا کر ہندو عقیدہ کے مطابق بعد میں اس آگ سے چار نوجوان سلنگی، پرما، پرہا اور چوبان پیدا ہوئے چوبان کے چار ہاتھ تھے اسی لیے اسے چوبان کہا جاتا ہے چوبان ایک دھائی طاقتور اور پرتیلہ نوجوان تھا اس نے برہمنوں کو ان شیطانی قوتوں سے نجات جلائی اس طرح چوبان طاقت کا استیارہ بن گیا اسی لیے بعد میں اس کی نسل کو چوبان کہا جانے لگا جو آہستہ آہستہ چوہان مشہور ہو گئے چوہان انتہائی دلیر اور جنگجو قوم ہے چوہان قوم سے تعلق رکھنے والے افراد اسلام، سکھ عظم اور ہندو درم سے تعلق رکھتے ہیں ان کی کثیر آبادیاں بھارت اور پاکستان میں پائی جاتی ہیں راجستان اور رجبوتانہ ان کی سب سے بڑی آبادیوں کے علاقے ہیں ہندو کی مذہبی کتب یعنی چاروں ویدوں میں چوہانوں کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے یوں تو راجبوت ہی اپنے آپ کو دیگر اقوام پر افضل اور برتر مانتے ہیں مگر چوہان راجبوت اپنے آپ کو راجبوتوں میں سے بھی سب سے افضل اور اعلیٰ مانتے ہیں ایک زمانے تک چوہان راجبوتوں کی پورے ہندوستان پر حکومت تھی سندھ میں تھٹھا، راجبوتانہ، لاہور، پشاور اور ملتان تک کے تمام علاقے چوہان قوم کے زیر حکمرانی تھے چوہانوں کے ابتدائی دور میں ایک راجہ گزرا ہے جسے کپچیر چکروتی کے نام سے یاد کرتے ہیں اس کی نسل میں 685 عیسی میں راجہ اجمیرو ہو گزرا ہے جو کہ سامبر کا حکمران تھا مسلم حملہ آوروں کے ساتھ مقابلے میں وہ مارا جاتا ہے راجستان کا مشہور شہر اجمیر دسویں صدی میں راجہ اجے پالچوہان نے آباد کیا اسی کے نام پر اس شہر کا نام بھی اجے امیرو تھا جو کہ بعد میں کسرت استعمال سے اجمیر ہو گیا اجے پالچوہان نے اجمیر میں قلعہ تارہ گھر تعمیر کروایا عظیم صوفی بزرگ حضرت خواجہ مہینو دین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے قیام اور تبلیغ کے بعد ہزاروں راجپوتوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی نسبت سے اس شہر کو اجمیر شریف کہا جاتا ہے علامہ ابو الفضل کی کتاب آئین اکبری میں چوہان راجپوتوں کے نامور راجاؤں کا ذکر ملتا ہے جن میں پاز دیو چوہان جگدیو چوہان بیسل دیو چوہان دھرم دیو چوہان سری دیو چوہان ہر دیو چوہان رانہ ہری رائے چوہان عجے پال چوہان انند پال چوہان اور پرتوی راج چوہان کے نام نمائیا ہیں باروی صدی اسوی کے آغاز میں دہلی پر انند پال چوہان کی حکمرانی تھی اپنی اولادیں نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے نواسے پرتوی راج چوہان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا سن گیارہ سو ستر عیسوی کو پرتوی راج چوہان اقتدار پر بیٹھا تو اس نے ارد گرد کے علاقوں پر حملے کر کے انہیں اپنی حکومت میں شامل کر لیا پرتوی راج چوہان نے اپنی حکومت کا دارور خلافہ عجمیر میں منتقل کر دیا اس نے اپنی ریاست کے ایک حصے یعنی دہلی کی حکمرانی اپنے بھائی کھان رائے کو دے دی جبکہ عجمیر اور مالو کے علاقے اپنے زیر حکومت رکھے اس زمانے میں دہلی اور گرد و نواب میں پنوار راج پوتوں کا توتی بولتا تھا پرتوی راج کے زمانے میں چوہانوں کی حکومت کی وسط کی وجہ سے چوہان پرلے سغیر میں انتہائش مشہور ہو گئے اس کی شہرت کی دوسری وجہ پرتوی راج چوہان کی سلطان شہاب الدین غوری کے ساتھ دو مشہور جنگیں ہیں سن 1193 ایسی میں سلطان شہاب الدین غوری نے ہندوستان پر حملہ کر دیا اور ترائن کے مقام پر ایک خوفناک جنگ ہوئی اس جنگ میں پورے ہندوستان سے تمام چھوٹے بڑے راج پوت راجے مہاراجے اپنی افواج کے ساتھ شریک ہوئے اس جنگ میں غوری کو شکست ہوئی اور وہ واپس غزنی چلا گیا بگر اس شکست کے اثرات اس کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے تھے لہٰذا ترائن کی پہلی جنگ کے ٹھیک ایک سال بعد ہی اس نے ہندوستان پر دوبارہ حملہ کر دیا مقابلے پر پرتوی راج اس کا بھائی اکھانڈ رائے اور دیگر راج پوت راجے تھے دونوں کے ماہ بین گمسان کی جنگ ہوئی راج پوت اندھائی بہادری کے ساتھ لڑے اس جنگ میں پرتوی راج کا بھائی کھانڈ رائے مارا جاتا ہے اس کے بعد غوری فوج کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور بالاخر پرتوی راج چوہان گرفتار ہو جاتا ہے اور فتح غوری کے حصے میں آتی ہے غوری پرتوی راج کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ غزنی لے جاتا ہے غزنی میں پرتوی راج کو قتل کر دیا جاتا ہے پرتوی راج چوہان کا مدفن بھی افغانستان کے شہر غزنی میں واقع ہے تقسیم ہند کے بعد ہندوستان سے مسلمان چوہان راج بوت ہجرت کر کے مشرقی پنجاب میں آباد ہوئے پاکستان میں آبادکاری کے دوران اکثر خاندان تقسیم ہو کر مختلف علاقوں میں آباد ہوئے چوہان قوم کے اجداد کے قبول اسلام کی کوئی ایک روایت میسر نہیں مختلف عدوار میں مختلف راجاؤں نے اسلام قبول کیا مگر ان میں سے سب سے بڑی تعداد نے حضرت خواجہ مہینو دین چستی اجمری رحمت اللہ علیہ کے دست اقدس پر بارویں صدی کے اختتام اور تیرویں صدی کے آغاز میں اسلام قبول کیا ایک روایت کے مطابق سن گیارہ سو چالیس چیسوی میں راجہ کام دیو چوہان نے اپنے خاندان سمیت اسلام قبول کیا اور اس کا اسلامی نام قائم الدین رکھا گیا جبکہ تیرویں صدی کے آغاز میں ہی پرتوی راج چوہان کے بتیجے عشر داس نے اسلام قبول کیا اور اس کا اسلامی نام فخر الدین رکھا گیا پاکستان میں دیگر چند برادریوں کے لوگ بھی اپنے نام کے ساتھ چوہان لکھتے ہیں مثلاً گجر چوہان یا جار چوہان وغیرہ ہندوستان میں چوہان راجپوت یوپی سی پی بیہار راجپوتانہ گجرات کارٹیاوار پنچ کشمیر علیگڑ آگرا بلانچ شہر امبالا اور کرنال جبکہ پاکستان میں گجرہ والا شاہ پور گجرات اٹک لاہور جہلم راولپنڈی سرگودہ تھٹا بدین مزفرگڑ اکارا باک پتن اور چکوال میں کسر سے آباد ہے جبکہ ان کی منتشر آبادیاں پورے پاکستان میں پائی جاتی ہیں ناظرین تاریخ میں ہمیشہ اختلافات پائی جاتے ہیں اسی لیے کوئی متفقہ تاریخ دیان نہیں کی جا سکتی اگر آپ اس ویڈیو کے سلسلہ میں اپنی رائے دینا چاہیں تو کومیٹس باکس کا استعمال کر سکتے ہیں